اسلام علیکم دوستو ہمارا سولر سسٹم جو آج سے چار اشاریہ پانچ ارب سال پہلے بنا تھا جس طرح ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس سورج کا چکر لگاتے ہیں اسی طرح ہمارا سورج بھی ملکیوے گلیکسی کے سینٹر کا چکر لگاتا ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ چار اشاریہ پانچ ارب سالوں میں سورج نے کتنی دفعہ ملکیوے گلیکسی کے سینٹر کا چکر لگایا ہے اور سائنستانوں کے مطابق آج سے اربوں سال پہلے ہمارے سولر سسٹم میں دو سورج ہوا کرتے تھے لگا جھٹکا جی ہاں آپ نے صحیح سنا لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے یہ دوسرا سورج کہاں غائب ہو گیا اور سائنستانوں نے ہماری کائنات میں ایک ایسا سولر سسٹم ڈھون لیا جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھ سورج موجود ہیں آخر یہ سولر سسٹم کہاں موجود ہے اور ایک سولر سسٹم میں چھ سورج کیسے ہو سکتے ہیں یہ امیزنگ اور دماغ کو چکرہ دینے والی انفرمیشن آپ جانیں گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی دہ سائنس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین سے سات ہزار لائٹیئرز دور سینٹورس کانسٹیلیشن میں موجود ساؤدن کریب نیبیولا کی اس کو سب سے پہلے 1967 میں اوبزرف کیا گیا تھا 1979 میں لاسلہ اوبزرویٹری کے ٹیلسکوپ کی مدد سے اس کو ڈھونڈا گیا تھا لیکن اس کو اچھی طرح ہم نے ہربل ٹیلسکوپ کی مدد سے 1999 میں دیکھا تھا ہربل ٹیلسکوپ کی مدد سے لی گئی تصویروں سے ہم نے یہ اوبزرف کیا کہ اس نیبیولا کے سینٹر میں دو سٹارز ایک دوسرے کو اوربٹ کر رہے ہیں جن میں ایک ریڈ جینڈ سٹار ہے اور دوسرا وائیڈ ڈوارف سٹار ہے اس نیبیولا کو و ری سکسٹین فورٹی سیون اور ہ ای این ٹو ون زیرو فور کہا جاتا ہے یہ نیبیولا ساؤدن سکائی میں موجود ہے اور یہ نوردن سکائی میں دکھائی دینے والی کریب نیبیولا سے کافی ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ساؤدن کریب نیبیولا کہا جاتا ہے جس کے اندر دو سٹارز ایک دوسرے کو اوربٹ کرتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق کئی سالوں بعد ان دونوں سٹارز میں ایک ایکسپلوجن ہوگا جس کی وجہ سے زومبی سٹارز کی فارمیشن ہوگی زومبی سٹارز ایسے سٹار ہیں جو دو سٹارز والے سولر سسٹم میں ایکسپلوجن کی وجہ سے بنتے ہیں جن کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں ایٹمز کی تو میرا یہاں پر ایک سوال ہے ہماری کائنات میں بننے والا پہلا ایٹم کون سا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے تو نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کائنات تیرہ عرب سال پہلے وجود میں آئی تھی اس وقت ہماری کائنات اتنی زیادہ گرم تھی جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی ایٹم نہیں بن سکتا تھا لیکن ہماری کائنات بننے کے تین کروڑ اسی ہزار سال بعد جب ہماری کائنات تھوڑی تھنڈی ہوئی تو اس میں موجود نیوکلئر الیکٹرونز کو کیپچر کرنے لگے جس کی وجہ سے ایٹمز بنے سائنس دانوں کے مطابق ہماری کائنات میں سب سے پہلے ہیلیم فور اور ہیلیم تھری بنے تھے اور یہی ہماری کائنات میں بننے والے پہلے ایٹمز تھے لیکن اگر میں بات کرو مولیکیول کی تو ہماری کائنات میں سب سے پہلے بننے والا مولیکیول ہیلیم ہائیڈرائٹ تھا جو ہیلیم اور ہائیڈروجن کے کمبینیشن سے بنا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کی جو آج سے چار ارب پچاس کروڑ سال پہلے بنا تھا یعنی کہ ہمارے سولر سسٹم کی عمر چار ارب پچاس کروڑ سال ہے اور ہماری ملکیوے گلیکسی کی عمر تیرہ ارب سال ہے جس میں چار سو کروڑ سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس موجود ہیں جس طرح ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس سورج کا چکر لگاتے ہیں اسی طرح ہمارا سورج بھی دو سو تیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ملکیوے گلیکسی کے سینٹر میں موجود بلیک ہول سیگیٹیریس اے سٹار کا چکر لگاتا ہے اور یہ اپنا ایک چکر تیس کروڑ سالوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اور اس نے چار اشاریہ پانچ ارب سالوں میں بیس دفعہ ملکیوے گلیکسی کے سینٹر کو اوربٹ کیا ہے یعنی کہ اس کی عمر بیس سال ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے پتا تھا اب بات کرتے ہیں سورج کی جو کسی بھی سولر سسٹم میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن سائنس دانوں نے ہماری کائنات میں دو سٹارز والے سولر سسٹم کو ڈھونڈا پھر تین سٹارز والے سولر سسٹم کو ڈھونڈا اور اب سائنس دانوں نے چھ سٹارز والے سولر سسٹم کو ڈھونڈ لیا ہے ایک سٹارز والے سولر سسٹم کو لونر سٹار سسٹم کہتے ہیں دو سٹارز والے سولر سسٹم کو بائنری سٹار سسٹم کہتے ہیں اور تین سٹارز والے سولر سسٹم کو ٹریپل سٹار سسٹم کہا جاتا ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے ہمارا سورج ہی اکیلا کیوں ہے سائنس دانوں کے مطابق کروڑوں سال پہلے ہمارے سولر سسٹم میں بھی دو سورج ہوا کرتے تھے یہ دوسرا سٹار سورج سے پانچ ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھا اتنی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے دونوں سٹارز کی گریوٹیشنل فورس ایک دوسرے پر افیکٹ نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے دوسرے والا سورج ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکل گیا اور میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو لے کر آؤں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس کریں جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے ویڈیو کو اتنی ہی جلدی میں لے کر حاضر ہوں گی اب بات کرتے ہیں چھ سٹار والے سولر سسٹم کی جو ہماری زمین سے 51 لائٹیئرز دور جمینائی کانسیلیشن میں موجود کیسٹر سٹار سسٹم ہے جس میں چھ سٹارز موجود ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو آربٹ نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں تین وائنری سٹارز سسٹم ہیں یعنی کہ سولر سسٹم میں دو دو سٹارز کے تین پیرز ہیں اس سولر سسٹم کا نام کیسٹر ہے اور اگر ہم اسے زمین سے دیکھیں تو ہمیں ایک ہی نظر آئے گا اس سولر سسٹم میں دو سٹارز جو ایک لاس میں سیکونس سٹارز میں آتے ہیں ان کے سائز ہمارے صورت سے بہت بڑے ہیں اور اس کے بعد یہاں ایک میٹل سے بنا ہوا ایم سٹار ہے اور تین ریڈ ڈواف سٹار ہیں جو ہمارے سولر سسٹم سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ سب سٹارز مل کر ہمارے سولر سسٹم سے باون گناہ زیادہ چمکدار ہیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو ان کے بارے میں پہلے پتا تھا اب بات کرتے ہیں دیمنشنل تھیوری آف ریالیٹی کی جس کے مطابق ملٹی ورس میں بہت زیادہ پیرلل یونیورس ہو سکتے ہیں جو کام آپ اس یونیورس میں کر رہے ہیں سیم آپ کے جیسا دوسرا انسان کسی دوسری یونیورس میں کر رہا ہوگا یہاں میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ایک کونسپٹ ہے ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ریال میں ہے یا نہیں کیونکہ ابھی تک ہم ہماری ہی کائنات کے سائز کے بارے میں نہیں جان پائے اور نہ ہی پیرلل یونیورس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ہومیا کی جو ایک ڈوارف پلینٹ ہے ڈوارف پلینٹ اسے کہتے ہیں جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور نیپچون سے زیادہ دوری سے ہمارے سورج کو اوربٹ کرتے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی شیپ سفیریکل نہیں بلکہ انڈے کے ڈیزائن جیسی ہے اور اس کے دو چاند بھی ہیں آیا کا اور ناما کا ہومیا اپنے ایکسز پر اپنی ایک روٹیشن تین اشاریہ تین گھنٹوں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے یعنی کہ یہاں کا ایک دن صرف اور صرف تین گھنٹوں کے برابر ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز روٹیٹ کرنے والا آبجیکٹ ہے 21 جنوری 2017 میں جب یہ سورج کے قریب آیا تو سائنس دانوں نے اسے اچھی طرح سے دیکھا اور انہیں پتا چلا کہ اس کے پاس ایک رنگ بھی ہے سائنس دانوں کے مطابق اربو سال پہلے کوئی آبجیکٹ اس سے ٹکرایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ رنگ بنی تھی جو بہت زیادہ عجیب ہے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی امیزنگ انفرمیشن سے بھرپور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس اگر اس پر پانچ ہزار لائکس کمپلیٹ ہو گئے تو اس کا نیکسٹ پارٹ بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور سپیس کی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ